بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم بہت تعریف اللہ جللہ شانہو کے لئے اور بہت صلات و سلام آقا علیہ السلام کی ذات پر آپ کی یال پر اسخاب پر ازواج پر احباب پر حاضرین محفل یارانِ طریقت خواتین و حضرات تمام آنے والے میمان گرامی قدر اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر یہاں ایک اور میخانہ عطا فرمایا جس میں میں عشق الہی کو پینے کا بھرپور موقع تھا جس کی جتنی طلب تھی اتنا ہی اس کا پیمانہ تھا اور جتنا کوئی حضم کر سکتا تھا اس کے لئے یہ کافی ہے باقی یہ سارا تماشا تو نگاہِ یار کا ہوتا ہے جون جون نگاہِ یار پہ چڑ جاتا ہے پھر ہر ایک چیز کو بھول کر صرف اسی کے لئے وہ مر جاتا ہے تو یہ میدانِ معرفت ہے ایک علم کی دنیا ہے اور دیگر بے شمار ڈپارٹمنٹس ہیں لیکن یہ میدانِ معرفت ہے اس کی بات پھر اپنی ہے یہ جہاں ساری باتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے یہ طریقہ تو معرفت کا راستہ شروع ہوتا ہے منزل تو پھر بھی آگے ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہ جب فرمایا من کنت مولاہ فہاز علی مولا تو اس وقت مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم کو میدانِ معرفت کا ایک شاہ سوار بنا دیا کہ میدانِ معرفت میں آنے والو تم میرے توسل سے آؤگے میں محمد کے توسل سے آؤگے لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس توسل کا توسل وہ علی کی ذات ہے ورنہ آپ کے اس کول کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا من کنت مولاہ فہاز علی مولا یفعالی مولا اس کا کوئی مطلب ہے نا یہ کیوں آپ نے کہا اپنے اپنی توجیہات بیان کرتے ہیں اور اس گئے گزرے زمانے میں جبکہ نہ وہ علم ہے نہ وہ صوبتیں نہ وہ عمل نہ وہ تقوی نہ وہ احسان کی منازل سے شناسائی نہ وہ علمِ باطن سے آگاہی کچھ بھی نہیں تو اٹھ کے بات کس پہ کر رہے ہیں میں حیران ہوتا ہوں بعض لوگوں کو سن کے فیس بک ان کو یہودیوں نے دے دیا ہے پھر کہتے ہیں یہودی غلط ہیں انہی کے دی ہوئے آلے سے یہ انہوں نے اس کو اپنا آلہ بنایا ہوا ہے اور اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ذات پہ جنابِ علی المرتضی پہ یعنی مسلمان کے لیے ایک غیرت کا مقام ہے کہ وہ علی جو اسلام کی جان ہے وہ علی جو ایمان کی جان ہے اس ذات پہ اس ذات کو کم تر کر کے پیش کرنا ان خبیصوں کا کام رہ گیا ہے ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے اس میں کوئی شک نہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کے جنابِ حسنِ مجتبا تک یہ خلافتِ راہدہ مکمل ہوتی ہے ہم ان چاروں کو اور ان پانچوں کو بڑا زبردست مانتے ہیں اور شاید تم صرف مانتے ہو ہم ان میں سے ہیں جو ان چاروں کو اور ان پانچوں کو مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں یہ اس خانوادے سے تعلق ہے جنہوں نے ساری عمر تبلیغِ اسلام کا کام کیا نہیں بلکہ اسلام پہ عمل کرا کے تبلیغِ معرفتِ الہیہ کا کام کیا لوگ جو کچھ بکتے رہے سبقتے رہے لیکن انہوں نے اپنا راستہ نہیں بدلا اس وقت سے لے کے حضور غوثِ آزم سے لے کے آج تاکوسی نقشِ قدم پہ ڈٹے ہوئے اور یہ کافلہ روان دوان ہے یہ الگ بات ہے کہ جب کافلہ چل رہا ہوتا ہے ادھر سے بھی کتے بھانگتے ہیں ادھر سے بھی کتے بھانگتے ہیں ان کی کچھ پرواہ نہیں کیونکہ اس کا سالار غوثِ آزم ہے اور اس کی آگے منزل حیدرِ قرار ہے اور اس کا سب کچھ جناب مصطفیٰ کی ذات ہے اس سے آگے آج تک گیا ہی کوئی نہیں بہت نام لیتے ہیں توحید کا توحید بتانے والا مصطفیٰ توحید تک لے جانے والا مصطفیٰ اور جہاں جا کے توحید ختم ہوتی ہے وہ درِ مصطفیٰ کہیں گے توحید ختم ہو گئی اور درِ مصطفیٰ ہاں یہ وہ در ہے کہ جس در پہ جس در سے ملا اللہ اکبر ہے انہوں نے کہا کہ مجھے دیکھتے ہو مجھ کو نہ دیکھو مجھ میں دیکھو رائیت ربی بعین ربی میں وہ ہوں جس نے رب کو رب کی آنکھ سے دیکھا ہے اے دیکھنے والے ادھر نہ دیکھ اس محمد کے سینہ انور کے اندر علم نشرح کی وہ جو بجلی کڑکی تھی اس بجلی کے اندر چھپا ہوا وہ رازِ کل کائنات کو دیکھ اس کو دیکھ تو وہ در پھر کیا ہے میرے آقا فرمائیں تقربِ الٰہیہ یوں نصیب ہو اللہ کا قرب تقرب بن نوافل یوں نصیب ہو کہ دیکھنا بظاہر بندے کا ہو لیکن دراصل خدا کا ہو حضور فرماتے ہیں اس مقام پہ بندہ پہنچتا ہے کہ اس کی آنکھ میں بنتا ہوں اس کے ہاتھ میں بنتا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے مطن کو پڑھیں تو تن کی خبر ہوتی ہے لیکن مطن کو بیان کریں تو تن ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے مطن بیان ہوتا رہے گا تن ختم ہو جائے گا اس مطن حدیث کی رانائیاں کبھی ختم نہیں ہو سکتی بندہ عام بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے اللہ اللہ کرتے کہ اس کے ہاتھ میں بنتا ہوں اس کے پاؤں میں بنتا ہوں اس کی آنکھیں میں بنتا ہوں جس سے وہ ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے وہ پاؤں بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے وہ آنکھیں بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے وہ کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے تو یہ تو عام بندے کی حالت ہے عام بندے سے اوپر شانِ ولائت ہے اس سے اوپر صحابیت و اہلِ بیت ہے اس سے اوپر شانِ نبوت ہے اس سے اوپر شانِ رسالت ہے اس سے اوپر اول العظم ہے رسالت میں اس سے اوپر پھر محمدِ مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو کیا سمجھتے ہو درِ رسالت توحید کا مرکز ہے یہ صاحبِ توحید محمد کیا توحید کے کس مقام پہ فائز ہے بے شک وہ رب ہے یہ بندہ ہے لیکن یہ بندہ عام بندہ نہیں بندے بندے حق الگ چیز ہے عبد دیگر عبد دیگر عبدہو چیزے دیگر عام بندہ عام بندہ ہے اس کا بندہ اس کا بندہ ہے اقبال کہتا ہے اس میں بڑا فرق ہے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی بات کرتے ہو تو وہاں توحید بیان کرنے کے لئے رب نے کہا کہ توحید اس کی یوں بیان ہوگی فَتَّبِعُونِيُخْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ میں توحید اپنی یوں بیان کرتا ہوں کہ محبوب آپ فرما دیں جب آپ کہیں گے تو ان کو اور زیادہ سکون بھی آئے گا کیونکہ ادھر جلال ہے ادھر میرا ہی جمال ہے ادھر میں جلال میں ظاہر ہوں ادھر میں اپنے جمال میں ظاہر ہوں میں جب اپنے جلال میں بولوں تو ان کی جرت نہیں ہے جب تو میرا لفظ میری ورڈنگ میری عبارت میری سب کچھ بتایا ہوا میرا علم جب تو اپنی زبان اتھر سے بولے گا تو یہ جمال میرا ہوگا بظاہر انچیرہ تیرا ہوگا بولنا تیرا ہوگا آواز تیری ہوگی دراصل وہ سب کچھ میرا ہوگا کل کہہ دے انکن تم تحبون اللہ کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پھر ادھر ادھر نہ پھرو نہ بھٹکو کہیں نہیں ملے گا چپ کر کے در رسول پہ آ جاؤ چپ کر کے در رسول پہ آ جاؤ فَتَّبِيُونِ يُخْبِبْكُمُ اللَّهِ بس میری اتباع کرتے جاؤ اللہ تم سے پیار کرے گا اللہ جب پیار کرے گا تو کیا وہ مل نہیں جائے گا اب اس کا وجود نہیں ہے اس کا لمس نہیں ہے اس کا ٹچ نہیں ہے جو کچھ ہے وہ سچ ہے تو گویا اس کا سچ پانے کے لیے محمدِ عربی کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی اتباع رسول کی ہوگی اور حاضری دراصل اللہ پاک کی بہرگاہ کی ہوگی یعنی پیروی مصطفیٰ کی ہے حضوری خدا کی تو پھر توحید رب نے یوں بتائی یوں بیان کرتا ہے اور خود وہ توحید کا یوں قائل ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں محبوب تو زبان اپنی سے نکالے گا میں اس کا بنتا جاؤں گا تو سارا کچھ ہمارا جا کے ختم اس کافلے کا سالار غوثِ آزم اور اس کی منزل بوتراب اور اس کا سب کچھ سرمایہ کائنات وہ مصطفیٰ کے ذات اس سے آگے کچھ نہیں اس سے پیچھے کچھ نہیں کیونکہ اللہ کا پتہ تو مصطفیٰ نے دیا ان سے پہلے کیا تھا اور ان کو چھوڑ کے آج بھی کچھ نہیں رب کا اگر احساس ہے رب کا اگر موجودگی ہے جو کہ ہے لیکن وہ بزریعہ مصطفیٰ ہے یہ ذریعہ و وسیلہ نکال دو تو تم کسی خدا کے کچھ نہیں لگتے جو مرضی کر لو بغیر ان کے کوئی منزل کو سر نہیں کر سکتا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن کا کچھ علم نہیں عمل نہیں کوئی پیرو مرچد نہیں کوئی صحبت نہیں کوئی مجلس نہیں کوئی محفل نہیں اٹھتے ہیں تو بات بو تراب پہ کرتے ہیں یہ کیوں کہا من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا کہ جب معرفت والے مجھے پہچاننے والے میدانِ معرفت میں نکلیں گے اپنے اپنے شیخ کے ساتھ فنافِ شیخ ہوتے ہی علی کا چہرہ ان کے سامنے ہوگا میدانِ معرفت میں میں نے ایک ہی چہرہ دیکھا ہے کہ وہ علی کا ہے قدم بڑھاتا بڑھتا جائے دائرہِ معرفت کے اندر قدم رکھتا جائے کوئی مردِ کل اندر تو سامنے چہرہِ سکندر جنابِ بو تراب نظر آتا ہے کچھ اور نظر نہیں آتا مخضوم جلال الدین بخاری سرخ پوش رانما رحمت اللہ علی بھی اسی طرح لکھتے ہیں کہ میدانِ معرفت کے اندر جب ہم نے دیکھا تو جنابِ علی المرتضی کے سوا کچھ ہم نے نہیں پایا باقی یہ کوئی بھی اگر ان کا نام لے ان کی تعریف کرے تو اس کے ایک لیبل لگا دیا جائے کہ یہ رفز میں ہے یہ رفز میں نہیں یہ تمہارا ایک بغض ہے ہمارا تو یہ ورد ہے کہ ہم میں نے پہلے کہا کہ تمام اصحاب کو بطور ورد ہم بتاتے ہیں مریدین کو پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں کل چلے کا پہلا دن ہے اس میں ختم خواجگان ہے اس میں جو ختم خواجگان پڑھا جائے گا اس میں آکے بیٹھو وہ ریکارڈ ہے تو سنو کہ کیا اس میں ہم یہ نہیں پڑھتے یا حضرت یا سرور یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر یا شبیر یا شبر شرکن دف خیرہ ہمارا تو یہ وظیفہ ہے لیکن جو حقیقت ہے اس سے روگردانی نہ کرو یہ رفز نہیں یہ این حق ہے جو صدیق اکبر نے بتایا جو جناب عمر نے بتایا جو عثمان غنی نے بتایا جو خود جناب ابو تراب نے بتایا حسن مجتبا نے بتایا امام حسین علیہ السلام سے لے کے جو باروما آنا ہے اس تک سب بتائیں گے بتایا اور بتائیں گے کہ حق جو ہے الحق حق اسی کے ساتھ تھا آج بھی اسی کے ساتھ ہے یہ سب کا نعرہ تھا سب صحابہ کا یہ نعرہ تھا اس میں کسی کو کچھ شک نہیں ہونا چاہیے جن کے مطلق خاموشی ہے خاموش رہو کبھی نہ ان کی تعریف کرو نہ ان کو برا بھلا کہو جو اہل سنت نے کہا کہ یہ متنازع ہے یا اس میں کیا کہتے ہیں وہ بولنا منع ہے سکوت اختیار کرنا ہے اور یہ ایک متنازع ایک متنازع مسئلہ ہے کہ اس میں بولنا منع ہے تو عقابرین نے وہ ٹھیک کہا ہے ان کی رات دن کی عرق ریزی ہے انہوں نے کتابوں کو کھنگالا ہے اور اپنے عقابرین کو دیکھ کر یہ فتوہ جاری کیا ہے کہ کچھ شکسیات ہیں ان کے مطلق خاموشی اختیار کرنی چاہیے وہ ہمارے ابوائداد بھی کرتے آئے ہم بھی کرتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ جنابِ امیر کی اگر کوئی مدہت بیان کر دے مدہ بیان کر دے تو وہ رفض میں چلا گیا یہ سوچ لو تم نے مرنا ہے کل خدا کے سامنے جواب دینا ہے یہ بہت بڑی خیانت کر رہے ہو اہلِ بیعت کے حق میں اور اگر اہلِ بیعت نہیں تو پھر تم بھی نہیں نہ کوئی اور بچے گا اہلِ بیعت کو نفی کرنے سے نہ تم بچتے ہو نہ کوئی اور بچے گا کیونکہ اہلِ بیعت کی نفی وہ تو خود حضور کی نفی ہے لخموں کا لخمی کس کو کہا جسموں کا جسمی کس کو کہا دموں کا دمی کس کو کہا سب کچھ بھول گئے اَنَوَعْلِي مِن شَجْرِ الْوَاحِد کس کو کہا یہ کن کی پیروی میں چل نکلے ہو کن کو تم مانتے ہو اپنے باپ دادا پر دادا جو شروع سے مسلمان صحابہ و اہلِ بیعت کے کرب کا زمانہ پاتے ہوئے چلے آ رہے تھے ان کو چھوڑ کے نئے نئے اپنے تم نے باپ بنا لیے ہیں یہ تب ہے من لا شیخ لهو فشیخ شیطان جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے جس کو صوفیاء نے اور افاں نے یوں نہیں کہا با یزید بستامی نے یوں نہیں کہا اور آج بھی دیکھ لو آج بھی دیکھ لو جو کسی رانمائی میں نہ ہو وہ بھٹک جاتا ہے بھٹک جاتا ہے ہاں رانمائی بھی رانمائی ہو بے شک و شبہ ہم یہ کھلے دل سے یہ بات کہتے ہیں اور شرطیہ بات کہتے ہیں کہ مرشد وہ ہے جو ہر وقت ہر قسم کا ہر کسی کا فائدہ سوچے اور اس کے ساتھ تمہاری زندگی گزرے تیس سال چالیس سال تیس سال تو مجھے ادھر ہو گئے انشاءاللہ یہ شمہ روشن ہے اور میں خانہ جاری ہے اور یہ شرابِ حیدری چلتی رہے گی انشاءاللہ تم پی کے ناشتے رہو گے ہم دے کے خوش ہوتے رہیں گے لیکن میں کہتا ہوں کہ ساتھ زندگی گزاری جائے تمام تر اس کا مشاہدہ کیا جائے تمام تر اس کو دیکھا جائے اس کے صرف علم کو دیکھنا یہ بھی بڑی بغیرتی ہے اور صرف عمل کو دیکھنا یہ بھی بغیرتی ہے کیا دیکھو علم عمل اور تاثیر اور اس کی نگاہ اور اس کی تڑپ جو رب کے لیے ہے اور پھر جو تمہارے لیے ہے اور جو وہ عشق اس سے کرتا ہے اور پھر وہ جو محبت تم سے کرتا ہے اور وہ جو سوارتا ظاہر اور باطن کو ہے رات دن اس بات پہ غور کرو کہ کیا اس کی جو کوشش ہے جد و جہد ہے اس میں اس کی ذات کا کتنا عمل دخل ہے اور اس کی ذات میں اس ذات کا کتنا عمل دخل ہے بہت میں نے گہری بات کی ہے جاہلو رب جس کو ملا ہے بندے میں ملا ہے وفی انفسکم افلا تبسرون خود جو کہہ دیا افلا تبسرون تم دیکھ نہیں سکتے تو یہ اندھی مخلوق کہاں دیکھتی وہ تمہارے اندر ہے تمہارے جانوں اور نفسوں کے اندر ہے افلا تبسرون جب خود کہہ دیا کہ تم دیکھ ہی نہیں سکو گے تو پھر اب یہ عوام کا کیا قصور یہ بچاری کیسے دیکھے کہ یہ بندہ ہے یا کہ بندہ کوئی نور والا ہے یہ بندہ ہے ہاں یہ واقعہ تاں بظاہرن بندہ ہے لیکن اس کے اندر کس کا بندہ ہے اور اس نے کرنا کیا تھا کہ ان کو پکڑ کے وہ میں محبت پلانی تھی اور اب اس کا عجیب دھندہ ہے وہ راستہ چھوڑ دیا وہ سارا بیڑا گھرک کر دیا نہ علم نہ عمل نہ تقوی نہ محبت نہ تعمیر اپنے مریدین کی نہ تاثیر کچھ بھی نہیں باطن کا لفظی معنی بھی نہیں آتا اور وہ شیخ ہے اور دو کتابیں لکھ دیں یا پڑھ دیں چار جمعیں پڑھا دی اپنے نام کے ساتھ بڑا سا پیر لکھ دیا اگر ایسا کوئی پیر ہے تو ساتھ سلام پیر میں نے اس کی نشانیاں آپ کو بتا دی ہیں کہ اپنی ذات میں رہتے ہوئے اس ذات کی شراب سے مست رہے اور آنکھ بند کرے تو بو تراب سے مستفیض ہو غوث آزم کے جوتے اٹھانے والا ہو اور سوچے تو تعید میں رب تعالیٰ اس کے ساتھ ہو اور ساری زندگی ایک اس پیمانے پہ رہے کہ وہ رب کے میخانے میں رہے اور چاہے اس سے جو بھی سرزاد ہو لیکن کبھی بھی وہ بارگاہ رب سے نہ رد ہو کسی پھڑک کڑک کا قائل نہ ہو بلکہ اندر سے اللہ کی تجلی کا متحمل ہو درِ رسالت سے مستفیض ہو کے رحمت کا پیکر بن گیا ہو پیار میں آئے تو رحماؤ بینہم کا مذر ہو غزب میں آئے تو آشدہو علا الکفار کافروں کی گردنیں اڑا دے یہ حیدرِ قرار کا طریقہ ہے یا علی حیدر تو من لا شیخ لہو فشیخ شیطان جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے تو جب رانمائی کوئی نہیں تو پھر صاحب ظاہر ہے ایسے ایک لگڑ کھاتے میں ایک جاہلوں کا پیروکار بن گئے پھر یہی ریزیلٹ ہوگا یہی ریزیلٹ ہوگا جو جب آتے ہوئے ادھر تو میں نے پہلے دن ہی میں کہتا ہوں کہ اگر اپنی تمہاری مرضی ہے تو اس مدرسے میں اس میخانے میں اس گھر میں تم داخل ہو سکتے ہو اور اگر تمہاری مرضی نہیں پکڑ دکڑ والے ہم نہیں کیونکہ ہم نے ووٹ نہیں لینے اور ہمیں سپورٹ کی ضرورت نہیں ووٹ ہمارا جو تھا خدا کو دے دیا اور سپورٹ خدا کی جو تھی اس نے ہمیں دے دی جو جو آپ نے عشق سے آئے اور اس بستیے عشق میں بسنے کے لیے آئے تو ساتھ بسم اللہ اس کو ہم بیعت کرتے ہیں اور اس کو چاہیے کہ وہ ایک نکتہ جو شیخ ہے اس تصور میں یوں ڈوب کے رہے کہ سامنے بھی تصور ہو اور راستے میں جاتے ہوئے بھی تصور ہو گھر پہنچ کے معاشرے میں بھی تصور ہو کیوں کہ وہ بے را روی سے بچ جائے گا اس کا قدم غلط نہیں اٹھے گا اس کا ہاتھ غلط نہیں چلے گا اس کی نظر کبھی غلط نہیں ہوگی وہ ہمیشہ حق پر قائم رہتے ہوئے فناف شیخ ہو کے فناف رسول ہو کے فناف اللہ ہو کے مقام بقا پہ اللہ کے کرم سے فائز ہو جائے گا لیکن اگر وہ تصور یار سے نکل گیا تو پھر وہ جانے اور اس کے کام لوگ پاس بیٹھے بھی رہتے ہیں مرید ہوتے بھی رہتے ہیں نہ پاس بیٹھنے کا فائدہ نہ مرید ہونے کا فائدہ پاس بیٹھنے اور مرید ہونے کا فائدہ فقط اسی صورت میں ہے کہ جب مرید ہو تو پھر مرید بن جائے مرید کس کو کہتے ہیں یہ بات سمجھ آ جائے المرید لا یرید مرید کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا کیا ارادہ ہوتا ہے فقط شیخ تو جس کا ارادہ ہی فقط شیخ ہو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کا اوڑنا بچھونا صرف شیخ بن جائے تو اس کو ایک دن میویت ایسی ملے گی کہ اس کو فنائیت ملے گی اسی فنائیت میں وہ دیکھے گا رسول اللہ کے جلوے اسی فنائیت میں وہ دیکھے گا بقا فنا و بقا کے جلوے اور پھر حکم ہے پھر آواز اس کے لیے حکم یہ ہے فتوہ یہ ہے اور ایوارڈ یہ ہے یا ایوتہن نفس المطمئنہ ارجئی الہ رب کے رادیتم مردیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اس کے لیے یہ اعلان رب ہے یا ایوتہن نفس اے نفس اے نفس اے نفس اے نفس کو تو مارنا تھا اب آئے ہو پورے پاکستان کیا پوری دنیا سے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں یہ انٹرنیشنل مجلس ہے ہماری انٹرنیشنل ایک محفل محبت ہے ارسہ ہے محفل محبت ہے پوری دنیا سے الحمدللہ یعنی کہ یو ایسے یوکے یورپ اور دیگر جتنے اور ممالک آپ سب کے نام لینا مشکل ہے ہر جگہ پہ ہم نے ایک میخانہ محبت کھول دیا ہے دوسری لفظوں میں کہیں کہ pub of love وہ ہم نے کھول دیا ہے جتنے بھی پینے والے ہیں پیتے ہیں پھر چلے آتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو تو جب آ گئے یہاں اور اپنی مرضی سے اور خوشی سے اور بغیر کسی فیس کے میں نے پہلے ان سے کہا تھا کہ ہمیں دل کی ضرورت ہوتی ہے اور کمال میرے رب کا ہے کہ وہ آئے اور اپنے اس کفر کو چھوڑ کے ادھر آگئے مزید میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہمارا اپنا ایک طریقہ تبلیغ ہے یعنی کہ اس نور اسلام سے مزین ہو کر اب اب میں خانہِ مارفت کی سیر کر رہے ہیں یا ایتہاں نفس مطمئنہ ارجین الہ رب کے کہ اے نفس یا اللہ نفس تو کہتے ہیں کہ یہ خطرناک چیز ہے اس کو تو مارنے کا حکم ہے اس نے کہا وہ نفس وہ نفس امارہ ہے لوامہ ہے ملہمہ ہے یہ نفس مطمئنہ ہے جب یہ نفس پاک ہو جاتا ہے تو پھر یہ نفس نہیں رہتا بلکہ میرا ڈیرہ بن جاتا ہے یا ایتہاں نفس المطمئنہ ارجی الہ رب کے اے اے مطمئنہ نفس موڑا ارجی رجوع کر لے اب رجوع کر لے اپنے رب کی طرف اپنے رب کی طرف موڑا رجوع کر لے فدخلیفی عبادی پتہ چلا جو رب میں ملتا ہے وہ اس کے بندوں میں شامل ہوتا ہے بڑا نکتہ ہے خاص آج کل کچھ مولوی تمہیں اس بات سے ڈراتے ہیں کہ نماز پڑھو قرآن پڑھو حالانکہ میرا خیال میں نماز کا معنی بھی نہیں آتا اور قرآن کا معنی بھی نہیں آتا کتاب پڑھی تو پھر پڑھ لی کتاب پڑھی تو پھر پڑھ لی نماز بار بار ہاتھ بن لیے تو کھول لیے ہم نے تو سنا تھا لا صلاتہ اللہ بے حضور القلب نماز تو تیرے دل کے بغیر نہیں ہے دل تیرا جو ہے وہ بزار میں خرید و فروخت شاپنگ کر رہا ہے پتہ نہیں شاپنگ اب اپنی کر رہا ہے یا اس کی وائف کی ہو رہی ہے نادان سمجھنے کی کوشش کر رب کافی تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کیوں بھیجے مجبور تھا کم و بیش رسول اول العزم انبیاء ایک ایک وقت میں کئی کئی جگہ پہ وہ خود کافی نہیں تھا ہمیں تو صدیق اکبر نے بتا دیا کہ رب کافی ہے مگر رسول کے بغیر نہ کافی ہے وہ صدیق گھر کیا چھوڑ گیا کہتا ہے رب اور اس کا رسول بھائی رسول تو سامنے بیٹھا ہے صدیق نے کہا میرا رسول اے ہی ایسا یہ سامنے بھی ہوتا ہے گھر میں بھی ہوتا ہے تو ہمیں تو صدیق اکبر نے یہ بتایا کہ اللہ کافی ہے مگر رسول ہو تو پھر اللہ کافی ہے ورنہ ابو لہب ابو جہال یزید یہ سارے رب والے تھے اور جو امام حسین کو قتل کر رہے تھے سامنے نمازیں پڑھ رہے تھے رب رب تو کر رہے تھے لیکن لانت برس رہی ہے ان پہ اور اس طرف فرزند الرسول اس کے عشق کا امتحان ہو رہا ہے تو کافی ہے رب مگر رب والے مل جائیں تو پھر نظر آتا ہے کافی ہے رب کافی ہے رب الحمدللہ ہمیں کافی ہے رب کیونکہ ہمیں ملنے والے ملے ان کے باعث وہ کافی رب کو کافی پایا ہے کافی پایا ہے ہم تو وہ بات کر رہے ہیں ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو ہماری تنورتی ہے تیسوہ عرص ہے یہ جناب کا اور جب میں وہاں بیٹھا تھا تنہا پرانے اگر لوگ موجود کچھ رہ گئے ہیں سب جانتے ہیں اور ہمیں تو دکھایا رب نے کہ میں کافی ہوں کیوں دکھایا ہمارے پاس پہلے سید رسول شاہ خاکی تھا ہم نے اس کو دیکھا اس نے غوثِ عاظم دکھایا غوثِ عاظم نے علی دکھایا علی نے نبی دکھایا نبی نے خدا دکھایا خدا نے یہ بتایا کہ میں کافی ہوں حسبن اللہ و نعم الوکیل ہمیں تو یہ ایکسپیرینس سے تجربہ ہے we have experience of God ہمیں تو خدا کا تجربہ ہے اس نے کس طرح مدد کی کس طرح سنبھالا اور بہت سی ایسی بے بنیاد باتیں منصوب کی گئیں پھر اس نے کس طرح سنبھالا کیونکہ سچ کو آنچ نہیں ہے اگر دل میں یادِ الٰہی ہے تو کبھی اس کو مات نہیں ہے تو الحمدللہ اب یہ آیت جو ہے نا اس یہ بتا رہی ہے کہ جب نفس مطمئنہ ہوتا ہے تو رب کا گھار بن جاتا ہے تو جب رب کا گھار بنتا ہے فَدْخُلِفِيِ عِبَادِي وہ اس کے بندے تلاش کرتا ہے اور جہاں اس کا بندہ مل جائے ان بندوں کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے بھائی خاجہِ اجمیری نے یہاں اسلام پھیلایا نفس مطمئنہ پایا رب کو پایا فَدْخُلِفِيِ عِبَادِي کے تحت جناب ان کے جو مرشد تھے خاجہ عثمان حارونی یا حارونی ان کی بارگاہ میں پہنچے تو جو نفس مطمئنہ کو پا کے رب کو پا لیتا ہے فَدْخُلِفِي عِبَادِي وہ بندوں کی اس صف میں جاتا ہے کیونکہ اہدِ نَسْسِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ یہی صدہ راستہ ہے سِرَاطَ اللَّذِينَا نَمْتَ عَلَيْهِمْ یہ وہ انعام یافتہ کا راستہ ہے رب کا ہر راستہ اور رب کا نور اور رب کا پانہ فقط اور فقط انعام یافتوں سے ہی ممکن ہے اس کے علاوہ بالکل پتہ صاف ہے تو مرض یہ کوئی کر لے فَدْخُلِفِي عِبَادِي میری جماعت میں آجا وَدْخُلِي جَنَّتِي یا اللہ نے ایک عمال کرنے والے سارے جنت میں ہوں گے کہتا ہے وہ جنت میں ہوں گے فَدْخُلِفِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي وہ جنت میں ہوں گے تو میری جنت میں ہوگا یا اللہ جنت اور تیری جنت وہ بھی تیری یہ نہیں اس نے کہا نہیں وہ بھی میری ہے مگر وہ جنت ہے یہ میرا اپنا سب کچھ ہے وہ در نہیں رہیں گے وہ میرے جلبوں سے مستفیض ہوں گے وہ جب تک مجھے نہیں دیکھیں گے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے جب مجھے دیکھیں گے ان کو جان بخشی ملے گی مجھے وہ بایزید کا قول یاد آ گیا اس نے کہا کچھ ایسی اشاکِ رب ہے کہ ایک لمحابی رب اگر ان سے نظر ہٹا لے تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں تو مجھے یہ یاد آیا کہ فدخلی بھی عبادی عباد خلی جنتی جنت میں تو کئی ہوں گے مگر اس کی جو جنت ہے جو وہ ہے جو اس کا حسن و جمال ہے اس میں رہنے والے پھر کوئی کوئی ہوں گے وہ ہر کسی کو یہ سعادت میسر نہیں ہے وہ جنت میں ہوں گے یہ اس کی جنت میں ہوں گے وہ ادھر کئی اور لوگوں کے وہ لوگوں وہ اس کی مخلوق کے ساتھ وہ اس کی مخلوق کے ساتھ ان کی انوالمنٹ ہوگی ان کی انوالمنٹ اس کے ذوق جمال اور حسن کے ساتھ ہوگی یہ اس کے ہوں گے وہ ان کے پیچھے لگے ہوں گے ان کو وہی دے کہ وہ خوش کرے گا ان کو خوشی نہیں ملے گی اس کی اس مخلوق سے ان کو خوشی ملے گی تو صرف اپنے یار کے دیدار سے ملے گا یہ کسی اور پیار کے نہیں یہ کسی حور و قصور کے نہیں یہ صرف حضور کے ہیں اور حضور والے اس رب کے ہیں ان کو کسی پیار سے غرض نہیں ان کو صرف دیدار سے غرض ہے تو یہ عرص الحمدللہ اپنے صحیح جوش اور جذبے کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا آگے میں نے کہا تین دن سے روزہ ہے بہت سارے لوگ مریدین طالبان حق یہاں چلے میں بیٹھیں گے الحمدللہ بہت کثیر تعداد خواتین کی یعنی کہ تاحد نظر ادھر شامیانہ قریب ہے دور تک نظر بھی نہیں جاتی لیکن میرا خیال میں جو پنڈال بنایا تھا اس سے باہر ان کی بھی ہے اور اسی طرح کثیر تعداد پیچھے تک یہ بھی فل اور اسی طرح بہت سارے لنگر کے متوالے میرا خیال میں لنگر میں بھی ہوں گے اور انشاءاللہ یہ لنگر حسینی ہے اور لنگر کلندریہ ہے اس میں اس میں کبھی کمی نہیں آئی ہاں اگر پیار سے کھایا جائے تو پھر نشہ ضرور آتا ہے لنگر میں کمی نہیں نشہ ضرور ہے لوگ پوچھتے ہیں تیرے میں خانے کا پتا سا کی میں تو کہتا ہوں تیرے شہر کا پانی بھی نشہ دیتا ہے تیرے شہر کا پانی بھی نشہ دیتا ہے ماشاءاللہ 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 اللہ کی رحمت نازل ہوں اور یہ غوث آزم کے چونکہ فنافل غوث آزم تھے تو ان کا بھی دن آگیا ساتھ ان کے حوالے سے ایک قطع اور اس کے بعد پھر دعا اور پھر انشاءاللہ آپ لوگ لنگر کھائیں گے حضور غوث آزم کی بارگاہ میں کہ دلوں میں رہتا ہے وہ دلگیر بھی ہے یہ لوگوں کو شک نہیں ہونا چاہیے یہ ایک مشاہدہ میں بیان کر رہا ہوں ایک مشاہدہ میں بیان کر رہا ہوں تو یہ ربائی اور پھر ختم کرتے ہیں دلوں میں رہتا ہے وہ دلگیر بھی ہے کاؤن حضور غوث آزم دلوں میں رہتا ہے وہ دلگیر بھی ہے بڑا صاحبِ تصرف دستگیر بھی ہے بڑا صاحبِ تصرف دستگیر بھی ہے ملا دیتا ہے نظر سے رب محمود نہیں سمجھے نہیں سمجھے اگلے تین دن جو جنت کی سہر ہے نا چلے کے اس میں آنا اس کی میں تشریح کروں گا اگر وقت ہوا ورنہ میرا وہاں موضوع ہوگا کہ بڑا صاحبِ تصرف دستگیر بھی ہے ملا دیتا ہے نظر سے رب محمود پیر تو ہے مگر وہ پیروں کا پیر بھی ہے پیر تو ہے مگر وہ پیروں کا پیر بھی ہے دنیا میں جتنے پیر ہیں ان کی گردن پہ قدم میرے غوثِ آزم کا ہے آپ نے فرمایا قدمی حاضی ہی الا رقبتِ کلِ ولی اللہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے جس نے کہا نہیں ہے کہا سور کا ہے پھر سور کا قدم اس کی گردن پہ آیا یہ جلالیتِ غوثِ آزم ہے پھر اس نے توبہ کی حضرتِ سنان علیہ رحمت پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے قدم بوسی کی کہا اگر میرا قدم برداش نہیں پھر سور کا ہے تو یہ وہ شخصیت ہے جس سلسلے میں تم آئے ہو یہ قادریہ کلندریہ سلسلہ تو جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والدِ محترم وہ بھی اللہ کے ولی تھے ان کو خواب آئی حضور علیہ السلام دشریف لائے انہوں نے کہا یہ عام بچہ نہیں پیدا ہوا یہ بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جیسے نبیوں میں میں ایک مختلف اور سب سے عالی اور سب سے برطر ہوں اسی طرح ولیوں میں یہ سب سے برطر ہے جیسے نبیوں میں میں سب سے عالی ہوں ولیوں میں یہ سب سے عالی ہے جیسے نبیوں میں میں عظیم ہوں اسی طرح ولیوں میں یہ عظیم ہوگا یہ عام بچہ نہیں ہے پورا مہینہ روزوں کا تھا سارا دن نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے رات کو کھاتے تھے اور جو پیداشی روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو جا کے بھونکتا ہے تیری کیا اوقات ہے تو جتنا پڑھ لکھ لے تو چبل ہے وہ کچھ بھی نہ پڑھا کسی یونیورسٹری میں نہیں گیا کسی سکول کالج میں نہیں گیا وہ رب سے پڑھ پڑھا کے آیا ہے اور روزہ رکھ کے پورا مہینہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ والے یوں ہوا کرتے ہیں اور ایسوں کو کہتے ہیں غوث العظم وہ پیر ہی نہیں پیروں کا پیر بھی ہے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد علیہ وسلم